جبل پر میں ایک بار پھر سے ایک اور لٹیری دلہن نے اپنا کارنامہ دکھاتے ہوئے چھندوارہ کے ایک دولے کو فرضی شادی کر کے لوٹ لیا یہ پورا معاملہ ظلہ عدالت پریسر کے باہر کا ہے جہاں پر لٹیری دلہن اور اس کے ساتھ ہی انہیں پہلے تو فرضی شادی کی اور پھر کورٹ سے باہر آتے ہی گہنے اور روپے لے کر دلہن فرار ہو گئی حالانکہ پولس نے دلہن کی موسی کو خرفتار کر لیا چھندوارہ کی رہنے والے دشرت پٹیل کو سپنے میں بھی اس بات کل میں نہیں ہوگا کہ جس لڑکی کے ساتھ جنموں تک ساتھ نبھانے کا وعدہ کر رہے ہیں وہ محض ساتھ گھنٹوں میں ہی انہیں روپے اور گہنوں کا چونہ لگا کر فرار ہو جائے گی یہ پورا معاملہ ظلہ عدالت کی بہار اس وقت ہوا جب رینو عورف نیتو نام کی یفتی اور دشرت پٹیل کوٹ میں شادی کر کے باہر نکلے دلہن بنی نیتو کسی بہانے سے دشرت کی گاڑی سے اتر گئی اور پلک چھپکتے ہی دوسری گاڑی میں بیٹھ کر موقع سے فرار ہو گئی دشرت اور ان کے پریجنوں نے تدکالی زلان نیالے کے دیوکتاؤں سے مدد مانگی اور لڑکی کی موسی کو دبوش لیا ایوام اسے اومتی پولس کے حوالے کر دیا دولہ بنے دشرت نے بتایا کہ لڑکی کو اس نے لگ بھک 35,000 روپے اور گہنے دیئے تھے جسے لے کر وہ فرار ہوئی ہے یہاں پر سادھی ہوئی جو رو رہی ہے ان نے سادھی کرائی ان کی جان پہنچان تھی اپنی چاچا جی کی ان کے دوارے سادھی ہوئی ان کو پہنچان تھی تھی اور یہاں سادھی ہوئی کورٹ سے برشب بنایا سٹام بغیرہ ساڑھے چار وزے سادھی ہوئی اس کے بعد سب لوگ اپنے نکل گئے باہر اس کے بعد میں وہ گاڑی میں بیٹھی ہو جی اپنی مینڈ روڈ تک گئی ہو مینڈ روڈ تک جانے کے بعد بولے میرے سے بیٹھتے نہیں بن رہا ہے دو ملٹ روکو بولے دو ملٹ روکا ان کی پہلے سیٹنگ رہی پیچھے گاڑی والا کھڑا تھا گاڑی والے بلد بیٹھتے نہیں بن رہا ہے بولے روکو بولے جے گاڑی چھوٹر کے کھڑ سے پیچھے والی گاڑی میں بیٹھ گئی وہ یہی سے ترد سترہ ہوگا کہ کونسی گاڑی میں جا رہی ہے اور وہاں سے فرار ہوگا ہے گھر آنے والے سب کو فون لگائے بھائی میں سے ایسا ہوگا ہے ان کو دیئے 35000 روپیہ مانگل سوٹر دیئے ساڑی ہے ساڑی ہے پورا پنج چھوڑی ساڑی تک نائے لیے مانگل سوٹر گاؤں سے بولوائے میں نے ان لوگوں کے ہاتھ کتنے کا خرچہ لے گئی پچاس ہزار ان نے پیسوں کے مانگ کری تھی ہم سے کہ تیس ہزار روپیہ نگت دینا اور جیبر دینا اور چھ ہزار روپیہ بکیل کو دینا کیا بول کے ساتھی کی تھی انہیں بول کے کی تھی کہ ہم گریب ہیں گے ممی ان کی بہت زیادہ بڑھیا ہے چل پھر نہیں سکتی ہے ان کے کوئی نہیں ہے ان کے کوئی رستیدار نہیں ہے ہم ہیں موسی ہیں تو موسی جو کچھ بھی ہم کریں گے ان کے کوئی بھائیا ہے نہ بہن ہے ساڑی کرنے کے بعد یہ ہوا ہے کہ لڑکی بھاگ چکی ہے گاڑی سکوت کے چلی گئی لڑکی کا نام پتا ہے نیتو نام نہیں ہے اس کا اور ایک پرکار کا پہلے سے اس کا پریپلان تھا جس کے طرح اس نے پیسے اور جیور ساڑ لے کے لڑکی بھاگ گئی ہے اس کی موسی ساتھ میں تھی ایک مہیلہ جو ملی یہاں پہ ہم لوگ کو اس مہیلہ کو دیکھنے کے بعد میں اور جو پریپ پچکار ان کے بتانے پر ہم نے ان کی تھانے کو کھبر دی مانیٹی آئی صاحب ہمارے پیچ میں پچھتت ہوئی ہے اور اس کے بعد میں اس کو بکارہ تھانے پولیس نے ماملے کی بیویشنا شروع کر دی ہے پولیس کے دوارا لٹیری دلہن کی موسی سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے موسیقی